اللہ الرحمن الرحیم زارہ اللہ شرفاً و تعظیماً آج کا جو سفر ہے وہ ہمارا مسجد جیرانہ کی طرف سے طرف ہے اور یہ مکہ تل مقرمہ میں ہے اور یہ جانب تائف تقریباً 26 کلومٹر پر واقع ہے آپ بھی یہاں سے عمرے کا احرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باندھا فتح مکہ کے بعد طائف شریف پتہ کر کے واقع سبر ہمارے آقاد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام زیبتن فرمایا تھا یوسف بن مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام جیوانہ سے تین سو انبیاء کرام نے عمرے کا احرام باندھا ہے سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرانہ پر اپنا آسا مبارک کارا جس سے پانی کا جشمہ اُبلا جو نہ ہے تھی تھنڈا اور میٹھا تھا آپ نے اپنا نوا بھی اس کے اندر ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں ہی یہاں سے عمرہ شریف کیا تھائیس شوال کو ہمارے لئے عزاز کی بات کیا ہے کہ شوال کے مہینے میں ہی ہم سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ و تعالی وہاں سے احرام باندھیں گے اور عمرہ شریف کریں گے پاکستان سے آنے والے لوگ بھی یہاں سے احرام باندھتے ہیں اور سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہیں یہاں ایک جہرانہ نام کا کمہ بھی ہے جس سے سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی سے غسل بھی کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہرانہ سے رات کے وقت عمرے کا احرام باندھ کر نکلے اور رات ہی کو مکہ میں دعفل ہوئے اور اپنا عمرہ پورا کیا پھر اس وقت مکہ سے واپس چل پڑے اور صبح تک جہرانہ میں پہنچیں اسی وجہ سے اس مقام سے مکہ کے مقیم جب احرام باندھتے ہیں تو اسے بڑا عمرہ کہا جاتا ہے اس کے ہم پہلے بھی زیارت کر چکے ہیں حاجی جب حاج بڑی کرنے آتے ہیں تو یہاں رکھتے ہیں تو یہاں قربانیاں بھی کی جاتی ہیں اور یہاں رات کو یہاں بسر کرتے ہیں حاجی ساری رات یہاں ساری رات یہاں ساری رات یہاں